موسیقی الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اصل میں یہ مسئلہ کہیں چھڑا تھا اس لیے یہ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے اور عورتوں کے لیے سونا اور چاندی پہننا جائز ہے البتہ مردوں کے لیے اجازت کس بات کی ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں اب چاندی کی جو انگوٹھی انسان پہنے یا عورت جو انگوٹھیاں پہنے وہ کس انگلی میں پہننا چاہیے اصل میں کہیں بات آئی تھی اس لیے بات ذکر کی جا رہی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ فلا فلا انگلیوں میں انگوٹھیاں نہیں پہننا چاہیے تو اس میں تفصیل کیا ہے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صحیح بخاری میں ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور میں آپ کے اس انگوٹھی کی چمک آپ کی کانی انگلی میں جس کو عربی والے خنصر کہتے ہیں میں اس انگوٹھی کی چمک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانی انگلی میں دیکھ رہا ہوں کوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہے چاندی کی تو مستحب یہ ہے مرد کے لیے کہ کانی انگلی میں اگر پہننا ہے تو کانی انگلی میں انگوٹھی پہنے دوسری بات یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں اس اور اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں اور آپ نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کے طرف اشارہ فرمایا یعنی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی پہنے ایک بیچ کی انگلی اور دوسرا شہادت کی یا جس کو عربی والے سببابا بھی کہتے ہیں اور شہادت کے انگلی ان دونوں انگلیوں میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان ان دونوں انگلیوں میں مرد انگوٹھی نہیں پہنے گا تیسری بات کیا ہے کہ مرد و عورت کے لیے دوسری انگلی میں انگوٹھی پہننا اور انگوٹھے میں انگوٹھی پہننا ایک حدیث آئی ہے جس میں ناجائز بتایا گیا ہے نبی نے منع فرمایا کہ دوسری انگلی میں اور انگوٹھے میں مرد یا عورت انگوٹھی پہنے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے وہ حدیث ضعیف ہے قابل اعتبار نہیں ہے شاز ہے جیسا کہ شیخ علبانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے تو خلاصہ کیا نکلا حاصل میں بہت آسان سی بات خلاصہ یہ نکلا کہ عورت پانچوں انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتی ہے کسی بھی انگلی میں عورت انگوٹھی پہن سکتی ہے اور مرد تین انگلیوں میں پہن سکتا ہے اور یہ بیچ کے انگلی میں نہیں پہن سکتا اور شہادت کے انگلی میں نہیں پہن سکتا تو گویا کہ مرد ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہن سکتا باقی تین انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتا ہے بس اتنی سی بات ہے کہ مردوں کے لئے ممانعت ہے باقی امام نوی رحمہ اللہ نے کہا کہ عورتوں کے لئے کوئی ممانعت نہیں ہے کسی بھی انگلی میں انگوٹھی پہن سکتی ہیں اور اصل میں بحث یہی چھڑی تھی کہ کیا بعض عورتوں نے کہا کہ عورتیں ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہن سکتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حکم آیا ہے ممانعات کا یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے عورتوں کے لیے اجازت ہے جیسا کہ امام ناوی نے اجمع نقل کیا ہے کہ عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ پانچوں انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن